اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اچٹی اور میں ہوں فرحانہ سب سے پہلے ہیں نیوز ہیر لائن چیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ڈریکٹر اشفاق احمد نے کہا ہے کہ منی بجٹ تیار ہو چکا ہے حکومت جب کہے گی پیش کر دیں گے انہوں نے بتایا کہ منی بجٹ میں صرف سیکس کی چھوٹ کو واپس لیا جا رہا ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے کراچی میں پروپرٹی کی نئی قیمتیں جاری کر دی ایف بی آر نے کراچی اور لاہور سمیت چالز بڑے شہروں میں غیر منقولہ جہداد کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور اس سلسلے میں آپ کراچی میں پروپرٹی کی قدر سے متعلق تفصیلات جاری کی گئی ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی تقلیف دیکھتے ہوئے اشائے ضروریہ پر سبسیڈی دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر سے دارت احساس راشن پروگرام سے متعلق اجلاس ہوا جس میں معاملے خصوصی برائے سوشل پروپیکشن ثانیہ نشتر مشیر خزانہ شوکترین اور وزیراعظم عمران خان کی زیر سے دارت احساس راشن پروگرام سے متعلق اجلاس ہوا اسلام آباد کے سرکاری سکولز اور کالجز مینسپل کارپریشن کے معاملے کے خلاف وفاقی نظامات علیم کے زیر احتمام تعلیم اداروں میں تیسرے روز تعلیمی سرکر ہویاں مہتر رہی ہیں سندھ میں خلاف اضافتہ بنائی گئی عمران خان کی اچھی خبر ہے کہ سبائی حکومت نے انصداد تجاوزات کاروائیوں کو روکنے کے لیے سندھ کمیشن فار ریگولائزیشن آف کنسٹرکشن کے نام سے آرڈیننس کا مصفدہ تیار کیا ہے پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے کرونا کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے ملک کرونا کے مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں تیس تیس وے نمبر پر ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان جاری ہے اور آج بھی انڈیکس میں دو ہزار پوائنٹ سے زیادہ کی کمی دیکھنے میں آئی گورنر پنجاب چودری سرور سے کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے کرز کے بدلے ہمارا سب کچھ لکھا لیا ہے لندن میں صاحبوں سے گفتکو میں چودری سرور نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے عہدہ چھوڑنے کا کہا جانا جھوٹ ہے بلوچستان کے دارور خلافہ کوائٹا میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن بلوچستان کی جانب سے ہرٹال کے بیت سرکاری اسپتالوں میں اوپیٹیز اور انڈور سرویسز کی فرہامی بند ہے ٹی بی سرویسز کی ادم فرہامی سے مریض کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جبکہ ینگ ڈاکٹرز کی مسلسل ہرٹال پر صبحی حکومت خاموش سمشائی بن گئی پنجاب اور سندھ کے پولیس افسران کی روٹیشن پالیسی کے تحت ٹرانسفر کیے گئے سندھ کے دو پولیس افسران نے پنجاب پولیس کو ریپورڈ اور جویننگ تے دی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان کے مشیرے پر آئے مور خزانہ شو قطرین کو سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا اور ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے نیوز ایڈی زندگی کا ہر سکھ ہر آسائش بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں چاہت سے ملتا ہے اچھا نظر آنے کی چاہت اچھی اوران کی چاہت اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے کو اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جدید لائک سٹائل اور ہر پورا آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش ہو مجسد ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو مارک ایسا ممکن ہوا جیر سیون ایمپوریم اس علام آباد کی وجہ سے میرا گھر آفیس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نہیں چاہتا جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاخوامی طرز تعمیر کا شاہکار چھبیس منزلہ، کارپریٹ ٹاور، کمرشل مال اور ریزیڈنچل اپارٹمنٹس بی سیونٹین اسلام آباد کی پرائیم لوکیشن پر موجود موٹر بے، جی ٹی روڈ اور سی پیک کے سنگم پر باقے پاکستان کا میگا پروجیکٹ پاکستان کا پہلا سکائی وارک بریج اور ہائیسٹ کیفے جہاں سے ہوتا ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ تین منزلہ سمارٹ کارپاکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پاک کریں نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈ سے آراستہ جدید ترین آسائشوں سے بھرپور مکمل آرٹیسٹیکلی ڈیزائنڈ شاپنگ مال سنگل ایٹریم ڈی لائٹ سے آراستہ چھے منزلہ شاپنگ مال میں گیمیگ زون اور انٹرٹینمنٹ کیٹس پلی لینڈ 3D اور 4D سینیمہ تھیاتر اور دو فلور پر مشتمل فود کوٹس سولہ منزلوں پر مشتمل آرٹیسٹیکلی ڈیزائنڈ کارپرٹ آفیسز دلکش دیدہ زیب اور پوروکار طرز زندگی کے لیے سٹوڈیو 1, 2 اور 3 بیٹس پر مشتمل ہوتیل اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز بینل اقوامی مایار کے مطابق واش رومز اور امریکن کچن اپارٹمنٹس کے لیے الہدہ سے سویمنگ پول ہیلتھ کلاب اوپن ائر ریسٹرانٹس بینکویٹ ہالز اور دیڈکیٹڈ کام پاکنگ بکنگ پچیس ویسد سے بکیا چار سال کی مہانہ آسانت ساتھ کونٹیکٹ 03377777 00 ملٹی گارڈن بی سیونٹین اسلام آباد او پروژیکٹ آف جیس سیون گروپ جیس سیون ایمپوریو او سمارٹ چویس مقالمہ رضی کے ساتھ میں آپ کا مذبان رضیدن رضی آپ کی تین چار حیثیتیں ہیں کولم میری وہ چیز ہے جیسے میں لکھتا ہوں میں فائنل کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں اور میں ہی آپ تک پہنچا ہوں ایک ایسے علاقے میں آپ نے وومن ایمپاورمنٹ کی بات کی کیسے یہ آئیڈیا آیا جن کی بچیاں اسکول لی جا سکتی اور وہاں پہ اسکول موجود بھی نہیں تھا پہلے کے لیٹریچر اور بعد کے لیٹریچر میں آپ کیا ڈیفرنشیئٹ کریں گے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس تحریک سے تعلق رکھتا ہوں جس کو کہتے ہیں آٹھ فر آٹھ سکھ بہتی چیزیں ختم ہو گئیں کھانے چیزیں چینج ہو گئیں مندر میں وہ شادی حال بنا ہوا تھا اور اس کے جو فرش پہ اینٹیں آج تک لگے بھی ہیں ان پیسند سے پردکی بھی ہیں انسان پہلے آیا تھا اور اس لیے اس کی فوقیت ہے انسان مذہب کے لیے نہیں بنا مذہب انسان اس کو ریفائن کرنے کے لیے اقاعد ہیں انسانیت کا محسن جی انہوں نے دیا کمرزہ شہزاد کا ایک شیر ہے کہ میری حسی کا شور بھی سب سے بلند ہے شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ ہر بودھ اور جمعیرات کو آٹھ بجے شب این نیوز ایچ ڈی پر موسیقی 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 بات ہوگی زراعت کے شعبے سے مسلک افراد سے آٹا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کمی ہوتی ہے ہمارے ہاں ڈائیٹری ڈیورسٹی جو ہے وہ نہیں ہے طلف اقسام کی خوراک نہیں کھائی جاتی این نیوز ایچ ڈی پر دیکھتے رہیے پروگرام آپ کی بات جمعہ اور ہفتہ رات آٹھ بجے ویلکم بیک خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں چیئرمن فیڈر بورڈ آف ریونیو ڈاکٹر اشفاق احمد نے کہا ہے کہ منی بجٹ تیار ہو چکا ہے حکومت جب کہے گی پیش کر دیں گے انہوں نے بتایا کہ منی بجٹ میں سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو واپس لیا جا رہا ہے کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات پر ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی پارلیمنٹر ہاؤس اسلام آباد میں صاحب سے سوگیر عظمی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درامدی گاڑیوں پر اضافی ٹیکس آئیٹ کرنی کی سفارش ہے پیٹرولی مسنوات پر سیلز ٹیکس ریفائنڈری سٹیج پر لگو ہوگا کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات پر ٹیکس چھوٹ پر قرار رہے گی فیڈر بورڈ آف ریمنیو نے کراچی میں پراپٹی کی نئی قیمتیں جاری کر دی فیڈر بورڈ آف ریمنیو نے کراچی اور لاہور سمیت چالیس بڑے شہروں میں غیر منقولہ جہداد کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور اس سلسلے میں آپ کراچی میں پراپٹی کی قدر سے متعلق تفصیلات جاری کی گئی ہیں ایف بی آر کی جانب سے جاری تفصیلات میں سیوی لائنز، گارڈن سٹیٹ، کراچی، ایڈمن جوہر بلاک سترہ سے زائد قدر کے علاقوں میں شامل ہیں جبکہ ایف بی آر نے پی آئی سی، ایچ ایس، ڈی ایچ ای ملیر، ائیر فورس سوسائیٹی، این او آر او ون کو ای ون کیٹگری میں شامل کیا ہے اس کے علاوہ پارسی کالونی، بلوچ کالونی، نیو کالونی، فیرہ روڈ، محمود آباد، شارہ فیصل، شارہ لیاقت، نارت ناظم آباد اور جوہر کے کچھ بلاکس کو ون کیٹگری میں لکھ رکھا ہے ایف بی آر کے مطابق کراچی میں پوش ایریاز اے ون کیٹگری میں فی اسکوائر فیٹ مکان کی قیمت 81,000 روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ سرکار سے منظور شدہ کھچی آبادوں کا فی اسکوائر فیٹ مکان ریٹ 5,000 روپے مقرر کیا گیا ہے ایف بی آر کے مطابق کٹیگری ون کیلئے فی اسکوائر فیٹ ریٹ 56,000 روپے مقرر کیا گیا وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت احساس راشن پروگرام سے متعلق اجلاس ہوا جس میں معاملے خصوصی برائے سوشل پروٹیکشن سانے نشتر مشیر خزانہ شوکترین اور وزیراعلا گلگت پلتستان خالد خرشید بھی شریک ہوئے اجلاس کے دوران وزیراعظم کو بتایا گیا کہ احساس راشن پروگرام کے تحت مہانہ ہزار روپے کی سبسٹی دی جاتی ہے دو کروڑ گھرانوں کو آٹھا گھی اور دالوں پر ایک ہزار روپے کی ریایت دی جا رہی ہے ریایت مہانہ پچاس ہزار روپے سے کم آمدنی والے گھرانوں کو دی جائے گی فریفنگ میں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ راشن پروگرام روان مہا ملک بھر میں شروع کیا جائے گا پروگرام کے تحت کریانہ سٹورز کی ریجسٹریشن جاری ہے اور اب تک پندرہ ہزار سے تحت کریانہ سٹورز ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اسلام آباد کے سرکاری اسکول اور کالیجزم میونسپل کمیٹی کے میتعد کرنے کے معاملے کے خلاف وفاقی نظامات تعلیمات کے ذریعے احتمام تعلیمی ایڈاروں میں تیسری روز تعلیمی سرزرمی موعتل ہیں سرکاری اسکول اور کالیجز کے اساتذہ نے آج نیشنل پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا ذرہ کا بتانا ہے کہ مظاہرین نیشنل پریس کلپ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ اور وزیراعظم ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے انصداد تجابزات کاروائیوں کو روکنے کے لیے سندھ کمیشن فار ریگولیزیشن آف کنسٹرکشن کے نام سے آرڈیننس کا مصفدہ تیار کیا ہے جسے وزیراعظم نے منظوری کے لیے گورنرل سندھ عمران اسماعیل کو بھی جوا دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ مصفدے کے مطابق سندھ کمیشن فار ریگولیزیشن آف کنسٹرکشن ریٹائر جڈ کی سربراہی میں قائم کیا جائے گا جس تیارہ قائن میں وزید یا مشیر قانون سیکٹری میں حکمہ بلدیات اور ٹان پلاننگ اور اسسیسویشن آف بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے نمائندے سمیت 20 سال کا تجربہ رکھنے والے مہار ارکیٹیکٹس سینئر وکیل اور مہر تعمیرات شامل ہوں گے مصفدے کے مطابق کمیشن کو غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے علاوہ تعمیرات کرنے والے بلڈرز پر جرمانہ تائے کرنے کا اسکیار ہوگا سندھ کمیشن فار ریگولیزیشن آف کنسٹرکشن کا اطلاع کنٹونمنٹ بورڈز اور وفاق کے حکومت کی زمینوں کے علاوہ پورے سندھ پر ہوگا سندھ کے کئی شہروں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے سبح بھر میں بلڈیاتی ملازمین کی ہرتال چوتھے دن بھی جاری بلڈیاتی ملازمین کی ہرتال کی وجہ سے تافن اور گندگی کی وجہ سے شہری پریشان سکھر کے مختلف علاقوں میں سیورج کا پانی شہرہوں پر جمع ہو گیا جبکہ کراچی میں سولڈ ویسٹ کے تحت صفائی سترائی کا کام جاری ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ دو تین روز سے بلڈیاتی عملہ کچرہ اٹھانے نہیں آرہا جیسے گلی محلوں میں تافن پھیل رہا ہے اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے بلڈیاتی ملازمین کہتے ہیں کہ کٹوٹی سے ہر ماہ 35% تنخواہوں سے محروم ہو رہے ہیں وزیراعلا اور چیف سیکٹری کی ہدایت کے باوجود خزانے سے تنخواہیں دینے میں رکاوٹ پیچھ آ رہی ہے پاکستان میں کرونا ویرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہونے لگی کرونا ویرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 33 نمبر پر ہے انسیو سی کے عداد شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کے مزید 373 کیسز سامنے آئے مزید آٹھ افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے اس کے مزید 364 مریض شفایاب ہو گئے جبکہ مصبت کیسز کی شرح 0.85 فیصد ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجان جاری ہے اور آج بھی انڈیکس میں 2000 پوائنٹ سے زیادہ کی کمی دیکھنے میں آئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج صبح سے ہی کاروبار میں مندی کا رجان جاری رہا اور ایک موقع پر 100 انڈیکس 2023 پوائنٹ کام ہو کر 4,345 پر پریٹ کرتا دکھائی دیا اور اسٹاک مارکٹ میں مجموعی طور پر 4.5 دو فیصد کمی ہوئی گزشتہ روز بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 200 سے زیادہ پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی تھی گورنر پنجاب چودری سرور کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے کلز کے بدلے ہمارا سب کچھ لکھوا لیا لندن میں صاحب سے زگفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے عہدہ چھوڑنے کا کہا جانا جھوٹ ہے اور سائیڈ لینڈ کیے جانے کا تاثر بھی درست نہیں دوسری جانب گورنر پنجاب کی پارٹی سے نراضی سے متعلق سوال پر تحریک انصاف کے رہنما آنیل مسررت کا کہنا ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں محمد سرور پرانے ساتھی ہیں نراض نہیں لگتے یہ آئندہ الیکشن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آنیل مسررت نے مزید کہا کہ عمران خان آخری دو سال میں وعدے پورے کرنے کے لیے جان لڑا دیں گے صبح بلوچستان کے دارال خلافہ کوئیٹا میں ینگ ڈاکٹرز اسسوسیشن بلوچستان کی جانب سہتار کی وجہ سے سرکاری ہسپتالوں میں اوپیٹیز اور انڈور سرویسز کی فراہمی بند ہے ٹی بی سرویسز کے آدم فراہمی سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جبکہ ینگ ڈاکٹرز کی مسلسل ہر دال پر صبحی حکومت خاموش تمشائی بن گئی وعدی ایک وائٹا میں ینگ ڈاکٹرز کے اپنے مطالبات کے حق میں سرکاری ہسپتالوں میں اوپیٹیز اور انڈور ٹی بی سرویسز کی فراہمی کا سلسلہ بند ہے ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ چار روز قبل گرفتار کیے گئے ان کے انیس ساتھوں کو رہا کیا جائے ان کے خلاف درج مقدمات ختم کیے جائیں انہوں نے سرکاری ہسپتالوں میں عدویات، ٹی پی آلات اور جدید مشینری کے فراہمی سمیت دیگر مطالبات بھی کیے ہیں شہر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ہر دال کے وجہ سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے مریضوں اور شہریوں نے سبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کی ہر دال پوری ختم کی جائے اور ینگ ڈاکٹرز بھی غریب عوام کا احساس کرتے ہوئے اپنی ہر دال ختم کر دیں سندھ اور پنجاب کے پولیس افسران کی روٹیشن پالیسی کے تحت ٹرانسفر کیے گئے سم کے دو پولیس افسران نے پنجاب پولیس کو ریپورٹ کی اور جوائننگ دے دی پولیس افسران کے مطابق دی آئی جی جوید اکبر اور نعیم احمد شیخ نے سی پیو لاہور میں ریپورٹ کیا سی پیو افسران کا کہنا ہے کہ دونوں افسران جوائننگ دے کر واپس چلے گئے دونوں پولیس افسران کی چند روز میں پوسٹنگ کا امکان ہے ذراعہ کا یہ بھی بتانا ہے کہ پنجاب ٹرانسفر کیے گئے دیگر افسران کو سندھ حکومت نے روک رکھا ہے پی ٹی آئی نے وزید اعظم کے مشیر برائے امور خزانہ شوکترین کو سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا ذراعہ کی مطافق پی ٹی آئی نے خیبر پکتہ امخان سے خالی سینٹ کی نشست کے لیے شوکترین کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا ہے شوکترین کو سینٹ نشست کے لیے پارٹی ٹکٹ پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل آمیر قیارنی نے جاری کیا مشیر خزانہ خیبر پکتو خان سے سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے کل کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے سینٹ کی انیشیس پی ٹی آئی کے سینیٹر آئیوب افریدی کے اصطیفہ دینے کے بعد خالی ہوئی تھی جنہیں بعد ازام سیری آدم کا مشیر برائے اور سیز مقرر کیا گیا تھا اور خبروں کا رکھ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے طرف جہاں انچارج پیٹرولنگ پولیس پوسٹ رند اڈہ زیلا دیرہ غازی خان صاحب اسپیکٹر غزین فراباس نے بتایا کہ ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس زیلا دیرہ غازی خان جناب حروق احمد نے پوسٹ کی فارمل اسپیکشن کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جب اید جتوئی سے جی بالکل ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس جناب حروق احمد خان نے دوران اسپیکشن پوسٹ کی چند سٹاف رومز اور مہرم روم کی سفائے سترائے چیک کی اس کے علاوہ انہوں نے اسلاح خانہ کو بغور چیک کیا اور پوسٹ پر موجود تمام اسلاح ایمیونیشن اور دیگر عمال سرکار کے مطابق ریکارڈ بریک بینی سے جائن پرتال کی اور اتمنان کا اظہار کیا اس کے علاوہ انہوں نے پوسٹ کے تمام ریجسٹرار ہائے کو بزاتے خود چیک کیا اور ریکارڈ کی تگمیل پر مہرم کوشہ باش دی جناب ڈی ایس پی صاحب نے دوران اسپیکشن تمام افسران و ملازمان سے ملاقات کی اور انہیں درپیش مسائل سنے اور ان مسائل کے ترجیح بنیاد پر حل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی اور افسران و ملازمان کو ادایت دی کہ وہ ڈیوٹی پر با مطابق ایس پیز ایسن طریقہ اور دیانت داری سے سارا انجام دے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد فرام کرے تاکہ عوام اور پولیس کے درمیان جو دوری ہے وہ ختم ہو سکے اس کے علاوہ ڈی ایس پی صاحب نے ادایت کی کہ آج کل سمبوک اور فوک کم ہو سمیں اس کے بارے میں عوام و ناسکو اور ڈرائیور کو آگائی کے لیکچر دیں آسات کو روک تھام کے لئے ضروری اقدامات کریں اور اور لوڈنگ گاڑیوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں اور انہیں مزید کہا کہ کسی قسم کی کرپشن ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی کرپشن کرنے والے اہلکاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گیا آخر میں جناب ڈی ایس پی صاحب نے پوس پر اپنے ہاتھوں سے پودا لگایا اور مزفرگڑ کی میسپل کمیٹی کے چیئرمین اکرم خان چانڈیا نے مو مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب پر انتقامی کاروائیاں کرنے کا الزام آئد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ مشیر وزیر اعلیٰ برائے ذرات عبداللہی عزیزتی کے حکم پر ان پر اور ان کے ساتھیوں پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی آئی جھوٹی ہونے کے ثبوتوں کے باوجود ظلح انتظامیہ مقدمہ درج نہیں کر رہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت سے اچھا تک چھوٹی فریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 مران خان آپ کو ہم نے بھوٹ دی ہیں نیازی صاحب ہمارے بارے سوچیں چونکہ جہاں پہ جیزہ تیریہ ہے ایک ہی فصل ہوتی ہے لوگوں کی سال میں اور ذریعہ معاشوسی پہ چھوٹی میں یہ منایا جا رہا ہے اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کو ہم ان کی یاد میں یہ منایا جا رہا ہے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جو شذبے سے مناتے ہیں چودہ اگرس اس دفعہ بھی منایا جائے لگا کالجز ہیں ہمارے جو سکولز ہیں یہ سب مل کر یہ کر رہے ہیں اور یہ جو ویجن ہے مران خان صاحب کا سرساب پاکستان پنجاب امرجنسی سرویس اور دوسرے عزلہ کی طرح ہمارے عزلاللہ میں بھی یہ مہم زور شور سے جاری ہے آرمی کو اور اور ترکیہ دے ان کو دشمن نیست و نعبود ہوں کوئی عالی افسر آئے اور اس ملک کو آگے سمالے کنٹرول کرے کیونکہ آرمی کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سہولت نہیں ملی جان جان پاکستان دل دل پاکستان موسیقی 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 ویلکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اگاہ کریں کہ ملک والدہ خانہ میں انڈگیتی کی واردات ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق تھانمیانہ گوندر کے علاقے بارموسہ میں دو مصلہ ڈاکونڈہ خانہ میں گھسائے اور ملازمین کو یہ رقمال بنا لیا حضر دماغی سے عملہ نے پندرہ لاکھ روپے سے زیاد رقم لاکھوں کے ہاتھ لگنے سے بچا لی میانہ گوندر پلیس نے پوسٹ ماسٹر امجد اکپال کے مدیت میں نامعلوم زمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور بہاول نگر کے چک نبر ایک سو اٹھارہ میں مراد اڈاپول مراد کے قریب پینتی سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا مقتول کشنافت ذر محمد خان کے نام سے ہوئی لہرہ والا پلیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اور چنیوٹ سے آپ کو اگاہ کریں جہاں سبائی وزیر چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم حاج محمد اجمل چیما کا دورہ چنیوٹ سبائی وزیر کو ڈپٹی کمیشنر آسم جعوید اور ڈسٹرک پلیس آفیسر بلال افتخارنگنے کے رواہ کریشنگ سیزن کے حوالے سے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی سبائی وزیر نے افسران کو ممکنہ سموک کے حوالے سے سخت اقدامات کرنے پر زور دیا اس موقع پر اون نے کہا کہ حکومت پنجاب کسانوں کا استحصال ہرگز پرداشت نہیں کرے گی سبائی وزیر نے ڈسٹرک ہیڈ پارٹر ہسپتال چنیوٹ کا دورہ کیا مریضوں کو دی جانے والی طیبی سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا اور ہسپتال میں تمام داری انتظامات کو تسلی بخش قرار دے دیا اور ڈسٹرک پلیس افیسر راجن پر محمد افضل کا بہترین کارکرد کی دکھانے والے پلیس افسران میں تعریفی سناد اور نقد انعامات تقسیم بہترین کارکرد کی دکھانے والے پلیس افسران محکمہ پلیس کا آساسہ ہیں ایسے قابل اور مہنتی پلیس افسران کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان خیالات کا اظہار ڈسٹرک پلیس افیسر راجن پر محمد افضل کی جانب سے ڈی پی آفسر میں تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر کیا گیا ڈسٹرک پلیس افیسر کی جانب سے محمد پر کی حدود میں کمسن بچی کے اندھے قتل کو ٹریس کرنے اور ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لانے والے پلیس ٹیم کی افسران کو سراہا گیا اور حوصلہ افضائی کی گئی اور بہاول نگر میں بجلی کی تقسیم کارکمپنیوں کی نجکاری کے خلاف سب ڈبین مدرسہ کے ملازمین نے احتجاج کیا ملازمین کی جانب سے دفاتر کو تعلی لگا کر نجکاری اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی وابڑا ملازمین نے حکومتی فیصلے کو فل فور واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بہاول نگر سے ہماری رپورٹر جعفر حسین سے جی جعفر بتایا گیا کہ ملازمین کے اور کیا کیا مطالبات ہیں جی آج بہاول نگر میں آل پاکستان وابڑا ہیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے ملازمین کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف بینر اٹھا کر شدید نارے بازی کی گئی ہے جس میں یونین اہد دران سمیت دیگر ملازمین نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ورکر یونین کے چہرمن کاشی گفور نے میڈیا کو بتایا کہ وابڑا کمپنیوں کی نجکاری حکومت کا غیر اینی اقدام ہے حکومت وقت نے پہلے خراب کردگی دکھانے والے اداروں میں صلاحت کا اعلان کیا تھا لیکن اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے منافع بخش پاور کمپنیوں کو نجکاری کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کہ ایک غیر اینی اقدام ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی وابڑا کمپنیوں کو پرائیوٹ کر کے نتائج دیکھے گئے ہیں اس جیسے تجربات نکام ہوئے ہیں اس طرح ظالمانہ اقدامات سے عوام مزید مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہو جائے گی جس سے معاشی بران کا شدید خدشہ ہے یونئر ورکرز نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ نجکاری کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے ورنہ اتجاج کا دیرہ وسیع کر دیا جائے گا جی اور خبر شامل کرتے ہیں ساتھ کبات سے جہاں الیکشن پار اسوسییشن امید واربرائی جنرل سیکٹری لائرز دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس گروپ ساتھ کبات چودری تبسم حسین وڑائیش کی میڈیا سے گفتگو اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبسم حسین وڑائیش ایڈ افکیٹ تعلق بار اسوسیشن ساتھ کبات سے الیکشن دو ہزار بائیس تئیس میں ساتھ کبات لائرز گروپ ساتھ کبات نے مجھے بوتاور امیدوار جنرل سیکٹی نامزد کیا ہے اور میں بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں کچھ سیاسی مخالفین یہ پروپاغنڈا کر رہے ہیں کہ شاید کسی مقتدر شخصیت یا کسی قریبی تعلق کے کہنے پہ میں الیکشن سے وڈرا کر جاؤں گا تو ان کے لیے میرا پیغام ہے اس سوچ سے بالکل وہ دور ہو جائیں نہ میں الیکشن سے وڈرا کروں گا اور نہ ہی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے دباؤ میں آکے میں الیکشن کو چھوڑوں گا میں الیکشن لڑوں گا اور انشاءاللہ آٹھ جنوری کا جو سرج ہوگا وہ سٹیٹس کو کے خلاف میری فتح کی دوید بن کے تلو ہوگا آٹھال میں میوسیپل ملازمین کی جانب سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے کام چھوڑ ہرطال کر کے احتجاجی مسہرہ کیا گیا میوسیپل ملازمین کے ہرطال کے بیعت شہر بھان میں انگندگی کے دھیر لگیا جبکہ مختلف شہراؤں پر گرینج کا پانی جمع ہو گیا ملازمین کے لیے کام چھوڑ ملازمین کے لیے کام چھوڑ ملازمین کے لیے کام چھوڑ ملازمین کے لیے کام چنی دوستان کے گزارش کھیں تھا تا وہ مرکسان رابطو کن جاتے کھا تھے جنو جان تھے تھو وہ بھی کٹو تھی جنجی تھے تھے وہ خطم تھی اساں جلے جے کام بازی آفیزر ان کے اپیل تا کھیں تا اساں تے تا جو ہمیشہ شفکا دیو ات رہے ہوا ایران دو ایمان ان کے نل زریے ان کے لپ زریے دوستان کے آگاہ کنم تا ٹائم جی بابندی رکھو ناصر شاہ لائیو آئے این ساہی اکرم صاحبی لائیو آئے ان کریب ڈیڈا بجے سجو دیلی جیشن سجو دے ہیں تو ایساں ڈاڑا خوش آئیوں ایساں جا بھلے پنچہ دین لگن پندرہ دین لگن ایساں سب متحدہ آئیوں سب گھڑا آئیوں ایساں کلیر کرن چاہیوں تھا پانچے نام نیاد مانن کے ایساں میں کائی بھی کا افرات افریقوں نے دیا ہے جو ساں کے ریڈی آرے کے بھی دکھوں کو نڈید آئیوں پانچے پرومن اتجاد کرے ساگوی پانچے تی بیند آئوں انہیں میں ساڑھا چار بھی تیندان پنجے بھی تیندان ایساں مرکز جو حکم کے لبے کندے ایساں بری بھی مرکز کے گزارش کندہ ساں جو تاں جیمتوں مکمل بدی جو جو کہا تو سبوت دیندہ سے ایمینی کو علاوہ تواسہ ساں دین رات گھڑ آئیوں اور بھوانا کے شہریوں کے ان کی تحلیز پر انصاف کی فراہمی جقینی بنانے کے لیے تھانا لنگرانا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں خصوصی شرکت ڈی پیو جنیور کیپنل ریٹائر بلال افتقار نے کی جبکہ ان کے ساتھ ڈی ایس پی بھوانا ایس ای جو تھانا بھوانا ایس ای جو تھانا لنگرانا اور تفتیشی افسران شرکت کی مزید جانتے ہیں محمد افضل رمانہ سے بھوانا کے شہریوں کو ان کی دلیز پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تھانا لنگرانا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں خصوصی شرکت ڈی پیو جنیور کیپنل ریٹائر بلال افتقار نے کی جبکہ ان کے ساتھ ڈی ایس پی بھوانا مظر احمد گندل ایسے جو تھانا بھوانا محمد ایسے جو تھانا لنگرانا بابر نواز ہے اور تفشیشی افسران نے شرکت کی اس سوالے سے ڈی پیو چنیورٹ کیپنل ریٹائر بلال افتقار کا کہنا ہے آئی جی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب کے وزن کے مطابق تمام تصیلوں میں کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی دلیز پر انصاف فراہم کیا جائے ان کا مزید کہنا ہے ان کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ لوگ کافی تعداد میں یہ آئے ہیں جنہوں نے اپنے مسئل بتائے ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر لوگوں کے مسئل میرٹ پر حل کریں اور لوگوں کے مسئل ان کی دلیز پر حل کریں کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افزر رمانہ بوانہ کوٹر دو کے نواحی علاقے ہے چنٹر والا کے مقامی باصر ذمیدار رائے افزر پڑھانے گریبوں پر زمین تنگ کر دی پولیس کی ملی بھگت سے آئے روز جھوٹ پر مبنی من گھڑت ایف آئی آر کے ذریعے جھوٹے مقدمے میں فسا کر صلاح کے نام پر لاکھ روپے بٹونا معمول بنا رکھا ہے اہلی علاقہ ذمیدار سے تنگ آ کر مطلقہ افزران کے پاس دہائی لے کر جاتے ہیں تو ناجائز موزد زرائے افزر پڑھار اپنے اثر سوک اور گینگ کے دو نمبر عورتوں کا استعمال کر کے کاروائی رکوا دیتے ہیں مانگ دے ایتی لاکھ روپے آ دے انہیں لوگیں کلو ایچی جا آوازہ بھی چھاپیا ہے ان اللہ حکام ڈیکھن دا باگی جڑا اندہ کم ایو روزی اندہ ای آئے باگی مخلوق کو ایسا ستایا ہوئے یعنی کوئی حد کا نہیں اوازے مدہ توڑ تاک تعلق ہے مہار افزر نال مدہ تعلق ہے زلدہ کامے ناجائز پرچے کراونا ترہمتی ہیں سارے اپنے برادری سارے ہوتے دا بنجے آٹھ دے ہوتے پرچے پانچ آر بینہ دے کروائے ہیں ہی اندہ بیشاک دیکھ سکتا ہے ہار چیز سارے کولو سبوت ہیں پیسے موکموکا کروائے ہیں سارے کولو ہون جرائے پیسے مگدن آدانی تی 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 لاکھ دو لاکھ مگدن سارے کولو لاکھوں دا ساونا ہوتے ہیں پانچ چی بندے ہیں میڈا ایک بھنے جایے اے وی بھنے جایے دو بھنے جایے ایک بھتری جایے شفیق اوندے پانچ بندے ہیں پانچ بندے ہیں دا دا لاکھ مگدن جا دن دو خبروں سے فیل وقت تنا ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رکھئے اینجیز اچھکو